موسیقی ملکم بیک خبروں میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آنور علی پبلک سکول دادو خیل میں سلانہ نتائج سپورٹس پوزیشن ہولڈروں میں تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نوائندے تنویر عابد خان سے جی تنویر اپڈیٹ کیجئے گا آنور علی پبلک سکول دادو خیل میں ہر سال کی طرح امسال بھی سلانہ امتیانات کے نتائج اور سپورٹس گالا میں پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلبہ میں تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا کرونہ سو پیز کے باعث محدود تقریب انعقید ہوئی جس میں سکول کے ایڈمسٹریٹر عظمت اللہ خان نے سالانہ امتیان شہشم ہفتم اور ہشتم میں پوزیشنیں حاصل کرنے اور کامجاب ہونے والے طلبہ کے رزلٹ کے اعلان کیا اور سالانہ امتیانات و کھیلوں میں پوزیشنیں لینے والے طلبہ میں ٹرافیاں و میڈل تقسیم کیے بہت شکریہ تنویر عابد خان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا قاضی احمد میں کارور موٹر سیکل میں حادثہ ہو گیا موٹر سیکل سوار ایک شخص ہلاک جبکہ چار افراد شدید سکمی ہوئے قاضی احمد پولیس سہلکار کی تیز رفتار کار موٹر سیکل سواروں سے ناسی پولیس ٹیشن کی حدود میں ٹکڑا کے جس کے باعث موٹر سیکل پر سوار شخص مولا بکش خوسو موقع پر یہ جھانبک ہو گیا اطلاع کے مطابق جس کار کو حادثہ پیش آیا جب حادثہ پیش آیا تو اس وقت کار میں جبکہ موٹر سیکل سواروں میں وفات پانے والے مولا بکش خوسو اور زخمیوں میں میر محمد اور چاکر خوسو شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا کسی قسم کا بھی حادثہ ہمارے کسی اہلکار کے ساتھ پیش نہیں آیا ہماری معلومات کے مطابق اس حادثے میں ناسی پولیس ٹیشن کے اہلکار زخمی ہوئے ہیں جبکہ دوسری جانب ایسے جو ناسی سے رابطہ ہونے پر ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اہلکار اس حادثے میں نہیں تھے بلکہ قاضی احمد پولیس ٹیشن کے اہلکاروں کو یہ حادثہ پیش آیا مظفر گرڈ ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب کیپٹن ریٹائر محمد زفر کی تھانہ رنگپور آمد آر پیو ڈی جی خان محمد فیصل رانہ اور ڈی پیو محمد حسن اقبال نے استقبال کیا اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے چودی زیشان سے جی زیشان اب چٹ کیجئے گا اچھی ہیں بلکہ مظفر گرڈ ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب کیپٹن لیٹائر محمد زفر کی تھانہ رنگپور آمد آر پیو ڈی جی خان محمد فیصل رانہ اور ڈی پیو محمد حسن اقبال نے استقبال کیا پولیس کے چاکو چوبن دستے نے ایڈیشنل آئی جی کو اسلامی دی ترجمان ایڈیشنل آئی جی نے تھانہ رنگپور کے نئے روڈ کا افتتا کیا ایڈیشنل آئی جی نے افسران کی ہمراہ شہید ملازم حسین کے نام سے منصوب خجوروں کے پہت دل لگائے اور خجوروں کے باگ کا آغاز کر دیا افسران نے تھانہ رنگپور کا وزٹ کیا اور ایڈیشنل آئی جی پنجاب نے میڈیا نومینگان سے گفتگو بھی کی آئی جی پنجاب انام گنی کی ہدایت پر دو ہزار اکی تھانہ جات کی بہترین کا سال منایا جا رہا ہے ایڈیشنل آئی جی پنجاب پھانے میں انصاف کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بہترین محول بھی فرام کیا جائے گا ایڈیشنل آئی جی تمام تھانہ جات میں عوام دوستی محول بنایا جائے گا بہت شکریہ چودی زیشان ہمیں تفصیلات سپڈٹ کرنے کا چوک سر ورشید مسلح ڈاکوں کی شہری سے موٹر سیکل چھیننے کی کوشش مضامت بر ڈاکوں کی فائننگ سے شہری موقع پر ہی چھانبک ہو گیا چوک سر ورشید میں ڈاکور پولیس میں فائننگ کا تباتلہ چوک سر ورشید میں پولیس مقابلے میں زیرہ بھر کے پولیس کے جرمان اور افسران شریک ہوئے پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک اور دو زکمی حالت میں گرفتار ایک فرار ہو گیا پولیس مقابلے میں ڈی ایس پی کوٹ اددو ایس ای چو تھانہ سر ورشید اور پولیس سرکر کوٹ اددو کی باری نفری نے حصہ لیا جہاں بک ٹراکوں کی لاش کو سوک سر ورشید اسپتال منتقل کر دیا گیا شجاب بات یا گیردار کا غریب کے گھر اور چار دواری کا تقدس پامال پولیس مرزمان کے ساتھ ساسباس ہو کر کاروائے سے انکاری شجاب بات تھٹھا مقدوم پور قاضی میں ایک اور زالمان اور جگہ دانہ واقعہ پیش آیا جہاں علاقہ خاکی پنجابی کے وڈیرے ملک نور محمد خاکی ملک شانہ خاکی اور اس کے گنڈوں نے ایک غریب مزدور گلام نازو کی چار دواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اس لئے کے ساتھ تاغل ہو گئے تھے اور ہوائی فائرنگ کرتے رہے میڈیا سے اہل علاقہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج سے چھ مہینے پہلے بھی نور محمد خاکی اور اس کے ساتھیوں نے مل کر ہمارے گھر کو آگ لگا دی تھی مگر چھ مہینے گزر جانے کے بعد آج تک پولیس نے ان کے خلاف قانونی کاروائی نہیں کی ہماری وزیراعظم عمران خان اور رائی جی پنجاب سے گزاری شاکہ میں ان ظالموں سے تحفظ دیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اوچریف افت میں غلل دانے سے رکنے پر خاتون پر تشدید تھپڑ مکوں سے مار پیٹ بالوں سے پکڑ گئے کسیڑتے رہے اوچریف کے نوائی علاقے بنوالا کی بستی باغ والی کی رہائشی خاتون زبیدہ بیپی نے پولیس تھانہ اور شریف میں رپورٹ کی ہے کہ اس کے رشتہ دار پیری مریدی کا کام کرتے ہیں جن کے پاس اکثر باہر کے لوگ آتے جاتے ہیں جس کے وجہ سے بے پردگی ہوتی ہے جنہیں منع کیا تو ملزمان قدیر احسان ملازم حسین لطیف احمد اور فیض مائی نے مجھے گالی گروش کرتے ہوئے تھپڑوں مکوں سے مار پیٹ شروع کر دی اور تشدد کا نشان اپنایا میرے بالوں سے پکڑ کر گسیرتے رہے جب میں نے کاروائی کروانے کا کہا تو ملزم قدیر نے کہا جو کرنا ہے کر لو تاہم متاثرہ خاتون کی رپورٹ پر مقامی پولیس تھانہ اور شریف نے ملزمان کے خلاف مخدمہ درج کرتے ہوئے کاروائی شروع کر دی حافظ آباد پنڈی بٹی اور گردو نواح میں غیر علانی اور کم لوٹ والی لوٹ شیٹنگ کا سلسلہ چاری پنڈی بٹیاں میں دو دن بجلی بند رہنام عمول بن گیا اہل علاقہ کا ایس ٹیو دفتر کے سامنے تجار اہل علاقہ نے ایس ٹیو دفتر کا گھراؤ کر لیا جب تک بجلی نہیں دی جائے گی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے شریف آباد پنڈی بٹیاں وابٹہ اکام کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے غیر علانی اور لوٹ شیٹنگ کا سلسلہ بند کیا جائے خبر شامل کرتے ہیں راول پنڈی سے جہاں راول پنڈی بیوٹی کالج میں ایک روزہ بیوٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں اسلام آباد اور راول پنڈی کی خواتین نے خوب جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے تصور ملک سے جی تصور اپڈیٹ کیجئے گا راول پنڈی بیوٹی کالج میں ایک روزہ بیوٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں اسلام آباد اور رالبنڈے کی خواتین نے خوب جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اس کلاس کی مقصد خواتین میں بالوں اور جل سے متعلق مسائل اور ان کے حل کے بارے میں آگاہی دینا تھا بیوٹیشن کی اس کلاس میں سکن اور ہیر ایکسپرٹ سمیرا راجہ نے کیراتین اور ریبانڈنگ کے جدید ٹیکنیکس سکھائیں بیوٹیشن کلاس کے اس موقع پر چیئرمن ان ایچ بی او جناب غلام علی انجم نے بھی باقاعدہ طور پر اسٹیج پر آ کر کلاس دی اور کلاس کے شرکہ کو ہیر کلر اور کیراتین سے متعلق آگاہ کیا بیوٹیشن کے اس کلاس تقریب میں سی ای او لش گلو کاسمیٹکس راجہ سہراب اور سی ای او آر بی سی راجہ موسن نے بھی خصوصی شرکت کی اس موقع پر رالبنڈی اسلام آباد کی خواتین نے بیوٹیشن کے منقد ہونے والے اس کلاس کو خوبصہ رہا اور شرکہ کا کہنا تھا کہ رالبنڈی اسلام آباد چونکہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے اور ایک اہم شہر کی حصیت رکھتا ہے اس لیے یہاں پر اس قسم کی کلاسز کا واقعیت کی سے انعقاد ہونا چاہیے تاکہ خواتین کے بالوں اور جلس سے متعلق مسائل کا حل ایک ہی پریر فارم سے مل سکے تقریب کے اختیام پر پرنسپل رالبنڈی بیوٹی کالج فراہ موسن نے کلاس کی اسٹوڈنٹس میں گفت تقسیم کیے شرکہ کو سٹیفکیٹس سے نوازہ اور بیوٹیشن کلاس کی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ تصور ملک آر این این نیوز رالبنڈی بہت شکریہ تصور ملک ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا خوش ٹامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے جہاں ایسے چو تھانا کھیالی سید کیسر عباد شاہ نے بروقت اور دبنگ کاروائی کرتے ہوئے ایک ملزیم امران کو منشاہ سمیت گرفتر کر لیا مزید تفصیلات شاہ نے گے اپنے نمائنے سرفراز سندو سے جی سرفراز اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل یہ کاروائی گجرانوالہ کے علاقہ محلہ غازی پورا شہ پورا روڈ موڈ پر کی گئی جہاں ایسے چو تھانا کھیالی سید کیسر عباد شاہ نے مشکوک حرکات و سکنات پر امران نامی شخص کی تلاشی لی تلاشی پر پلاسٹک کے بیگ میں چودہ سو پچاس گرام چرس برامد ہوئی ایسے چو نے چرس قبضہ میں لے کر ملزم کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے جی بہت شکریہ سرفراز سندو ہمیں تفصیلات سپٹیٹ کرنے کا یہاں پر وقت میں ایک مرشل برک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ ہے پہچان کچھ روالہ کی میرانہ امر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی یہ ایک بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشارہ مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں کچھ روالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئی ہے کہ جو آئی ہے کہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جو آئے لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانے امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئے پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ امر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ امر کے کشمہ رو میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہرین کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات ڈرائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں